ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پاک پروردگار کے نام سے جو رحمت اللہ العالمین ہے جو رحمان ہے جس کے ہاتھ جس کی ذات کے اختیار میں ہے اقتدار میں ہے عزت اور ذرنت ہم وکیل ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو مظلوم ہے ہم ہر اس غریب شخص کے ساتھ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ روزی تو دیتا ہے مگر اس سرزمین کے جوٹے نا خدا اس روزی کو اپنے حصے میں لے جاتے ہیں ہم اس شخص کے ساتھ ہیں ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس خوبصورت سرزمین پہ سرکار ہو سردار ہو چودری ہو خان وڑے رہو شیعہ شیعہ جو بھی اس غریب شخص کے ساتھ ظلم کرے گا ہم وکیل ہم اس شخص کے ساتھ ہیں اس سرکار کے مقابلے میں اس چودری خان وڑے رہے سردار کے مقابلے میں ہم وہ ایک شخص جس کے سامنے یہ ساری طاقتیں کھڑی ہو جائیں اس شخص جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے بے انصافی ہوا ہے ہم ہیں جو ان ساری طاقتوں کو شکست دیتے ہیں اور اس کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کا ظلم اسے ختم کرتے ہیں ہم ہم بکلا ایک ہیں ہم بکلا ایک ہیں ہم بکلا ایک آواز ہیں ہم بکلا ایک گونج ہیں ہم اس لیے ایک گونج ایک طاقت ہے کہ ہم زندہ ہیں زندہ ہے بکلا ہم صرف ہم زندہ لوگ ہیں صرف سانس لینے کے لیے زندہ نہیں ہیں ہم زندہ ہیں اپنے لیے ہم زندہ ہیں اس ملک کے ایک ایک شہری ایک ایک شخص کے لیے ہیں آج آج اس ملک میں ایک سوچی سمجھی پلان کے طور سازش کے تحت آج ہمارا کریکٹر اسسینیشن کیا جا رہا ہے آج ہمیں ایک دیشت گلد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے آج ہمیں اس عدالتوں میں جس میں ہم انصاف کے لیے لوگوں کے لیے لڑتے ہیں آج ہمارے چہرے پہ کالا ماس ڈال کے ہم کو پیش کیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہم کو دبا سکیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہم کو کچل سکتے ہیں میں نے کہا ہم زندہ لوگ ہیں آج یہ پھر وہی جگہ ہے یام نے وہ اعلان کیا تھا اور آپ نے دیکھا سارے دنیا نے دیکھا کہ وہ وکلا جب لکھ لے تو بڑی بڑی طاقتیں جو ہے سر لگو ہو گئے ہم اسلام آباد پہنچے نہیں اس سے پہلے ٹیلی فون آنے شروع ہے خدا کے لیے بس سب کچھ آپ کی منشاہ کے مطابق ہوگا اور ہوا ہوگا ہوگا بلکل ایسے ہی ہوگا 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 بلکل ایسے ہی ہوگا اس وقت صرف ایک شخص کی عزت پہ آٹ ڈالا گیا تھا ایک شخص کو آرمی کیمپ پہ بلایا گیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو بلا کر اس کی بیرسی کی ہے اس سے ایک شخص کے لیے ہم نے سارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا جس کے ایک بیسٹی ہوئی تھی اس قوم نے عزت دلایا خدا عنہ تعالیٰ کے رحمت سے وہ وزیر داخلہ جس کا دعویٰ ہے کہ سمندر میں پہنکی ہوئی سوئی ہم نکالتے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ آگ لگانے کیلئے ہوئی ہے آپ نے خدا کی قسم ایک آواز لگے گا سارا ملک نیچے خدا کی قسم تم لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں کالا کوٹ اور کالی ٹائی اس ملک میں اس ملک میں روشنی کامینار ہے ہم لوگوں کو کالا کوٹ پھینکے لوگوں کو روشنی دیتے ہیں ہم را اندھیری رات میں لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں ہم بند راستوں میں راستوں کو کھولتے ہیں اور لوگوں اس کو ہم نومان سے جو ایک ایک منزل پہ پہنچاتے ہیں آج اگر اس وکیل آج وکیل اس ملک میں اگر آپ کی مرضی کی مطابق اگر اس کو کچھلا گیا آج اس کو دھبایا گیا تو آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس کو نکالنا پڑے گا کیونکہ جب وکیل نہیں ہوگا جب وکیل نہیں ہوگا تو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوگے کوئی شہری کا کوئی حق نہیں ہوگا ہم بہت ذمہ دار لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں بہت ذمہ دار لوگ ہیں ملک میں جو آلات ہیں ہم اس ملک میں اس ملک میں جو آلات ہیں اس میں ہم مزید پیچیدگی پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم جب سڑکوں پہ ہوں گے پھر ملک کے جو آلات ہیں اس میں جو پیچیدگی پیدا ہوگی اس کے ضرور صرف اور صرف تم لوگ ہیں